جب 28 اپریل تک وزرعالہ پنجاب سے حلف لے عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے عدالت نے حمزہ شہباز سے حلف لینے کے لیے گورنر پنجاب کو ہدایات بھی جاری کر دی ہے اور آپ کو اس حوالے سے ہم بتا رہے ہیں حمزہ شہباز حلف برداری کا یہ معاملہ اور ایسے میں فیصلہ سنا دیا گیا ہے آپ کو اس حوالے سے ہم بتاتے چلے کہ حمزہ شہباز کی حلف لینے سے متعلق درخواست پر فیصلہ سنا دیا گیا ہے گورنر پنجاب کو 28 اپریل تک وزرعالہ پنجاب سے حلف لینے کا کہہ دیا گیا ہے لاہور ہائی کوٹ عدالت نے حمزہ شہباز سے حلف لینے کے لیے گورنر پنجاب کو ہدایات بھی جاری کر دی ہے جبکہ اس حوالے سے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ 25 دن سے وزرعالہ پنجاب کے بغیر صوبہ چلایا جا رہا ہے اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں سباکی نمائندہ ارشد علی سے ارشد آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے جی بلکل جہا ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ جسٹس امیر بھٹی نے حمزہ شہباز کی بخواستر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے عدالت نے گورنر پنجاب کو 28 اپریل تک بقاعدہ طور پر گورنر کو پابند کیا ہے کہ نو ملت کے وزرعالہ پنجاب سے حلف لیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ آئین کی خلاف ورزی کی جارہی ہے جو کہ برداشتر نہیں کی جائے گی عدالت نے اپنے حکم میں یہ بھی کہا کہ حمزہ شہباز کے حلف لینے کے لیے گورنر پنجاب کو حدایات جاری کی جاتی ہے حلف میں تاقیر آئین کی خلاف ورزی ہے اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ کہا کہ آج رات جو ہے وہ 28 آج یا کل جو ہے وہ گورنر پنجاب جو ہے وہ حلف لیں 25 روز سے جو ہے وہ وزیرعالہ پنجاب کے قیادت کے بغیر جو ہے وہ صوبے کو چلایا جا رہا ہے تاہم اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ کہا کہ گورنر پنجاب اور صدر جو ہے وہ مزید وزیرعالہ پنجاب کے حلف کے لیے تاخیر کا تاخیر کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ جو گورنر پنجاب ہیں ان کو یہ ڈائریکشن جاری کی جاتی ہے کہ وہ اٹھائیس اپریل تک اپنا جو ہے وہ گورنہ وزیرالہ پنجاب سے حرف لینے کے پابند ہیں